اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب خیریر سے ہے تو آج کی ریسپی ہے کوکنگ میسینف میں چیزی پاسٹا تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بہت مزی کی ریسپی ہے تو یہاں پہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جو ہم یوز کریں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کی کیا قوانٹی ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چکن لیا تھا تقریبا ہاف کے جی ہاف کے جی چکن میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل ایٹ کیا تھا اور یہاں پہ میں نے آئل ایٹ کرنے کے بعد چکن کو تھوڑا سا ساتے کیا تھا جب اس کا کلر چینج ہوا گیا تھا وایٹ ہو گیا تھا دو اس میں میں نے گارلک پاؤڈر اور zیرا ڈال دیا تھا یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون زیرا ایٹ کیا ہے گارلک پاؤڈر ایٹ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے ٹککا مسال ایٹ کیا ہے آپ کی چوائس ہےکر آپ کے پاس اگر پصا ہوا ہے تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ گارلی پاؤنڈر ایٹ کر سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح فرائی کیا تھا چکن کو گھلا لیا تھا تھوڑا پانی ڈال کے تو میں نے اوریگنو ایٹ کر دیا اس میں اس سے بہت اچھا تھا ٹیسٹ آئے گا پاسٹا میں تو یہاں پہ چکن گھلا لیا تھا اس میں میں نے ویجیٹیبل ایٹ کر دیا اس کے بعد اس کی سوس ایک ریڈی کریں گے اس میں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین کب دودھ ایٹ کیا ہے تین کب دودھ ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے سوس کو آپ اپنے مطابق کی تھک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ میدھر ڈالنے سے تھک ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون کٹی بھی مرشی ایٹ کی تھی کالی مرشی ایٹ کی تھی اور ساتھ ہی میں نے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں میدھر ایٹ کر دیا تھا اور بٹر ایٹ کیا تھا ٹو ٹیبل سپون نمک تھوڑا سا ایٹ کیا تھا میں نے ساتھ کیونکہ چیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور بٹر جو تھا وہ بھی سالٹڈ تھا اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے صرف اسے تھک ہونے تک پکایا تھا یہاں پہ تھوڑی چیز ایٹ کر دی تھی موزریلا یا چیٹر آپ کے پاس جو ایٹ کر دیا وہ میں نے ایٹ کر دیا اس میں اس کے بعد جو چکن میں نے پکا کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیا تھا اور ساتھی میں نے پاستہ ایٹ کر دیا تھا پاستہ میرے پاس یہاں پہ ہاف پیکٹ تھا اس کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور زیادہ میں نے فلیم آن نہیں کیا تھا پاستہ ڈالنے کے بعد کیونکہ جو چیز ہے وہ ساس تھی وہ تھک ہو جاتی بلکل ڈرائی ہو جاتا تو ہم نے ڈرائی نہیں کرنا تھوڑا ساسی سا رکھنا ہے پھر میں نے ایک بیکنگ ٹرے لے کے اور اس کے اندر میں نے سارا پاستہ ڈال کے اوپر سے میں نے چیز ایٹ کر دی تھی اور ویجیٹیبل تھوڑی سی ایٹ کر کے اور میں نے اس کو ٹین ٹو فٹین منٹس کیلئے بیک کر لیا تھا جب تک اوپر اس پر کلر نہیں آگیا تھا وہ کیسی لگتی آپ کو میری ریسپی لائک کر دیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھول ہے اگر فرس ٹک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن لازمی دبا دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں